بہاول لگر ڈسٹرٹ اسپتال میں کروڑوں روپائے کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے آڈٹ ٹیم کے جانب سے سنسنی خیز انکشافات کیے گئے سال دوہزار ستارہ سے اٹھارہ کے دوران میڈیسن کی خریداری پر کرپشن کی گئی جبکہ میڈیسن کی خریداری پیپر اور رولز کے خلاف ورسی کرتے ہوئے کی گئی ہے صرف لوکل پرچیز میڈیسن کی آرڈ میں ایک کروڑ تیرانوے لاکھ روپے کے گھپلے کیے گئے جبکہ روحی نے آڈٹ ریپورٹ حاصل کر لی پروکیورمنٹ آفیسر غزانفر علی نے میڈیسن کی خریداری میں گھپلے کیے آڈٹ ریپورٹ کے بعد بھی اندجامیا کوئی کاروائی نہ کر سکی سابقہ پروکیورمنٹ آفیسر غزانفر علی اس وقت بھی بطور انچار اے چار بھی کام کر رہے ہیں غزانفر علی بارہ کروڑ کی ٹینڈر میں بھی کرپشن کر چکے ہیں جبکہ غزانفر علی کا شمار ڈسٹرک ہسپتال کی کماؤ پوت میں ہوتا ہے آپ کو ایک بار پھر سے بتائیں بہاول لگر میں ڈسٹرک ہسپتال میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا انکشاف ہوا ہے آڈٹین کی جانی سے سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں سال دوہزار سترہ سے اٹھارہ کے دوران میڈیسن کی خریداری پر کرپشن کی گئی میڈیسن کی خریداری پیپرا رولز کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کی گئی جبکہ صرف لوکل پرچیزنگ میڈیسن کی آر میں ایک کروڑ ترانوے لاکھ روپے کا گھپلا کیا گیا روحی نے ڈسٹرک ہسپتال کے آڈٹین رپورٹ حاصل کر لی ہے پروکیورمنٹ آفیسر غزانفر علی نے میڈیسن کی خریداری نے گھپلے کیے آڈٹین رپورٹ کے بعد بھی انتظامیاں کوئی کاروائی نہ کر سکی سابقہ پروکیورمنٹ آفیسر غزانفر علی اس وقت بھی بطور انچارچ ایچ آر بھی کام کر رہے ہیں جبکہ غزانفر علی بارہ کروڑ کے ٹینڈرز میں بھی کرپشن کر چکے ہیں غزانفر علی کا شمار ڈسٹرک ہسپتال کے کماؤ پوت میں ہوتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ بہاول نگر کا یہ واقعہ ہے جہاں پر پروکیورمنٹ آفیسر غزانفر علی نے میڈیسن کی خریداری میں گھپلے کیے ہیں آرڈٹ رپورٹ کے بعد بھی انتظامیاں کوئی کاروائی نہیں کر سکی اسے حوالے سے مزید بات کریں گے قاسم شیخ سے جی قاسم بتائے گا کہ کاروائی کیوں نہیں کی گئی ابھی تک محکمہ ہیلت کی جنب سے آرڈٹ رپورٹ سامنے آنے کے باوجود جہاں وہ متلقہ ان کرپشن میں ملوث اہل کارو افران کے خلاف ابھی تک جہاں وہ کوئی کاروائی نہیں کی گی جبکہ روحی نے جہاں وہ آرڈٹ کی جو رپورٹ ہے وہ بھی حاصل کر لی اور آپ جیسا ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جہاں اوٹسٹک اسپدال بہاونگر میں جہاں وہ کرپشن کی جو آرڈٹ رپورٹ ہے وہ ہم نے حاصل کر لی ہے اوٹسٹک اسپدال بہاونگر میں جہاں کرپشن کے بے شمار وات کیا جو مندر آم پر آ رہے ہیں اور گزشتہ جو دنوں جو آرڈٹ ہوا بامل پور سے جو آرڈٹ ٹیم نے آ کر جو اوٹسٹک اسپدال بہاونگر کا سالانہ آرڈٹ کیا تو سال دوہزار سترہ اور اٹھارہ کے درمیان جو صرف ایک لوکل پرچیز میڈیسن کی خریداری میں ایک کرور ترنوے لاکھ روپے کی جو بے ذابط کی ہیں وہ بتائی گئی ہیں جس پر جو آرڈٹ پیرا لگایا ہے اور اس آرڈٹ پیرا میں جو آرڈٹ ٹیم نے بتایا ہے کہ دسٹک اسپدال بہاونگر میں جو لوکل پرچیز میڈیسن کی خریداری کی گئی ہے وہ پیرا رولز کی خلاف ورزی اس میں ہوئی ہے مبینہ جو بے ذابط کی نہیں ہے اور اس وقت جو دسٹک خریداری کی گئی تھی اس میں پرکیورمنٹ آفیسر جو ان کا چارج غزمفر علی کے پاس تھا اور غزمفر علی جو اس نے یہ تمام جو ایک کروڑ ترنانوے روپے کی جو خریداری کی تھی اور مبینہ طور پر جو اس میں کرپشن کی ہے اور یہی غزمفر علی جو اس وقت تقریباً آج سے تقریباً تین ماہ پہلے جو ٹینڈرز ہوئے تھے اس میں بھی جو کروڑ روپے کی انہوں نے کرپشن کی تھی